ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مایہ نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ مایہ ایک مہربان اور تصوراتی لڑکی تھی جسے پینٹ کرنا پسند تھا۔ وہ اپنے گھر کے قریب گھاس کے میدان میں گھنٹوں گزارتی، پھولوں، درختوں اور جانوروں کی پینٹنگ کرتی جو اس نے اپنے اردگرد دیکھی تھی۔ ایک دن اپنے پرانے فارم ہاؤس کے اٹاری کی تلاش کے دوران مایہ ایک پرانے پینٹ برش سے ٹھوکر کھا گئی۔ پینٹ برش اس کے براککس تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اور جب مایہ نے اسے چھو لیا تو اسے ایک عجیب سی جھنجلاہٹ کا احساس ہوا۔ پرجوش، مایہ پینٹ برش اور کینوس لے کر باہر نکلی۔ جیسے ہی اس نے برش کو پینٹ میں ڈیبویا اور اسے کینوس پر چھوا، کچھ جادوی ہوا۔ پینٹ برش اس کے ہاتھ میں زندہ ہو گیا، کینوس پر خوبصورت جاندار تصویریں بنا رہا تھا۔ مایہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک شاندار ایک تنگا والا پینٹ کیا اور وہ گھاس کے میدان کے اردگرد چلتے ہوئے کینوس سے سرپٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اڑتے ہوئے آقاب کو پینٹ کیا اور وہ اس کے اوپر چکر لگاتے ہوئے آسمان میں اڑ گیا۔ مایہ کے جادوی پینٹ برش کا لفظ گاؤں میں تیزی سے پھیل گیا اور جلد ہی دور دور سے لوگ اس کی پینٹ کردہ حیرت انگیز تخلیقات کو دیکھنے آئے۔ مایہ نے اپنے تحفے کو ہر اس شخص کے لیے خوشی اور حیرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جس نے اس کی پینٹنگز دیکھی تھیں۔ ایک دن ایک لالچی بادشاہ نے مایہ کے پینٹ برش کے بارے میں سنا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے سونے اور زیورات سے بھرا قلحہ پینٹ کرے۔ لیکن مایہ نے انکار کر دیا یہ جانتے ہوئے کہ اس کے تحفے کو لالچ کے لیے استعمال کرنے سے نقصان ہی ہوگا۔ اس کے بجائے مایہ نے بادشاہ کے لیے پھولوں اور تتلیوں سے بھرا ہوا ایک خوبصورت باغ پینٹ کیا۔ بادشاہ اس پینٹنگ سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے مایہ کو شاہی مصور قرار دیا اور اسے رہنے کے لیے شاہی باغات میں ایک کاٹیج دے دیا۔ اس کے بعد سے مایہ نے اپنے جادوی پینٹ برش کو خوبصورتی اور حیرت کے مناظر پینٹ کرنے کے لیے استعمال کیا دوسروں کو اپنے اردگرد کی دنیا میں جادو دیکھنے کی ترغیب دی۔ اور اس طرح مایہ نے اپنے فن اور تخیل کے تحفے کو ان تمام لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہوئے جو اس کے راستے سے گزرے خوشی سے جیتے رہے۔